اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین آج جو سب سے میرے خیال سے ہم بیان سامنے ہیں دون اخبار میں وہ زرداری صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں پی 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 وونٹ کو وید ان ڈیموکرائٹک فورس پی 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 کوچ ایمن سیسٹر فریال سکپ ایف آئی اے پروب اپیرنس سپرنگ کوٹ سیٹ ٹو ٹو ٹیک اپ فیک اکاؤنٹس کے اس ٹوڈے اس پہ ضرور بات کریں گے کہ ابھی جب سے فریال تالپور صاحبہ اور زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں آنی شروع ہوئی ہیں دون داری صاحب کو کیوں خدشہ پیش آ گیا کہ کوئی ان ڈیموکرائٹک فورس جو ہے وہ در پردہ کام کر رہی ہے اس پہ ضرور بات ہوگی بہر اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں سرخیاں شہ سرخیاں ہمارے سامنے روز آمد جنگ حارون بلور سامیت تمام شہدہ سوپردخاق تعداد اکیس ہو گئی پشاور سوگ میں بند امران بلاول کی ریالیا ملتوی تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی قائم دہشتگردی کے خلاف عوام اور فوج متحد دشمنوں کے مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آرمی چیف حملہ آور سامنے آئے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اسفند یار سیاسی قیادت کا اظہار ایک چہتی دہشتگردوں کو پر امن پاکستان پسند نہیں انہیں شکستیں گے دشمن قوتوں کے گٹھ جوڑ سے لڑ رہی ہیں جنرل بات ہوا انتخابی عمل سے آؤٹ کرنے کی سازش ہو رہی ہے سبر کر لیا سربرا اے این پی کچھ پیسہ قانونی کچھ کرپشن اور ٹیکس چوری کا بھی باہر گیا واپسی کا اختیار نہیں ایف آئے کی ریپورٹ لوٹے وی اربوں روپے سویڈزلنڈ دبائی سے واپس لانے ہوں گے چیف جسٹس پیسے کی بیرونے ملک منتقلی روکنا اصل مقصد وائٹ کالر کرائم خاتمے کے لیے کچھ ضرور ہونا چاہیے قانونی رکاوٹیں دور کرنے کا راستہ نکالنا پڑے گا غیر ملکی اکاؤنٹ سے ظاہر نہ کرنے والوں کا پتا چلنا چاہیے چیف جسٹس ساقیب نصار سیویلن بالا دستی کی جنگ میں جیل ہو یا فانسی قدم نہیں رکیں گے نواز شریف زرداری آج اسلام بات جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی پیش نہ ہونے کا فیصلہ روزا ما ایکسپس کی خبریں جیل ہو یا فانسی قدم نہیں رکیں گے نواز شریف سیاسی پناہ کی خبریں دینے والے سن لیں جیل سامنے دیکھ کر بھی آ رہا ہوں عوامی رائے کو چل کر اپنی رائے ہی مسلط کرنا ہے تو آئین کو پھاڑ دو اور جس لادلے کو بٹھانا ہے بٹھا دو زرداری آج سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے ایف آئی اے میں پیشی کے لیے محلت مانگ دی تمام الزامات مسترد کرتا ہوں سابق صدر انتخابات کے بائی بائی کارٹ کا کوئی آپشن زیر غور نہیں شہباز دشمن قوتوں کو پرام پاکستانی حضم نہیں ہو رہا انہیں ہرائیں گے آرمی چیف سرکاری گھروں پر قابض پولیس اہلکاروں کو خفضہ چھوڑ لے کا حکم سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے defiant sharif says not afraid of gallows zardari to appear before supreme court today undettered by blast a.n.p vows to contest polls donki خبریں 55,000 people avail amnesty scheme thus far gda causes a ripple in sin but unlikely to make waves to a thousand in the 18 election 2018 2018 civil military relationships unite against terrorism money taken abroad through corruption legal means ڈی جی آئے ڈی جی ایف آئے تو ناظرین ساری خبریں ہمارے سامنے اور ان خبروں پر تفسر ایک لیے ہم نے آج جناب آغا مسود حسین کو سٹوڈیو میں مدو کیا ہے اور ان کو خوش آمدیت کہتے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم آغا صاحب خیریت سے آپ اللہ کرم آپ کیسے ہیں میں بھرکو ٹھیک ہوں لیکن آپ کیسے خیریت سے ملک میں کیسے کیسے چیزیں چل رہی ہیں کیا کیا حالات ہو رہے تو آپ کے جیسے زی شعور شخص کے لیے جو قلم کار بھی ہے مشکل نہیں ہو جاتی دیکھیں میں آپ کی خطر درست کروں کہ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے ہم تو پہلے ہی سے آپ کو کو معلوم ہے کتنے کولم جو میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے اور ہم نے یہ لکھایا کہ پاکستان جو ہے اس وقت دشمنوں کے گھیرا ہوا ہے اور دشمن جو ہیں دیار وزن پاکستان اور آؤٹسائیڈ پاکستان آؤٹسائیڈ پاکستان کے دشمن کو تو آپ نشاندہ ہی کر سکتے ہیں لیکن جو پاکستان کے اندر دشمن موجود ہیں اور جو ایک غیر ملکی طاقتوں کے اشارے میں پاکستان کو آدم دوچار کر رہے ہیں تو ان کے لیے واقعی ہمارے لیے جو ہے نا مشکلات کے سامنے آپ پشاور میں جو بھی ہوا تو وہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا حاصل ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کئی کالم نویسوں جس پہ ہم جیسے معمولی لوگ بھی شامل تھے یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کے دوران بہت غیر معمولی طور پر مطلب ہے کہ دھماکیں ہو سکتے ہیں قتل و غیرت ہو سکتی اور یہ ہوا تو یہ تو ابھی ابتداء ہے اور اور پچیر جولائی میں ابھی میرا خال ہے پدہ سولہ دن باقی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ طاقت ہیں جو پاکستان کو عدم استحقہ ہم سے دوچار کر رہی ہیں وہ اور زیادہ فعل مطارق ہوں گی تو اب وہ جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ عوام اور جو ہے نا عوام اور دیگر فوج اور رینجرز پولیس یہ اگر آپ سے مل جاتے ہیں اور مل کے اور ظاہر بلی ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو دہشتگرد ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور صحیح کہا باجو صاحب نے کہ کوئی بھی مطبی کے حالات ہوں گے ہم ان سے لڑیں گے ان کو ہم راستہ نہیں دیں گے ان کو اتنی آسانیاں پیدا کرنے نہیں دیں گے اور ان کو ہم ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ عظم تو پاکستان کے ایک بچے بچے کی ذہن میں ہے کیونکہ دیکھئے یہ بات اصل لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن کا انعقاد کیسے ہوتا ہے کیوں ہونا چاہیے لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرامل طریقے سے انعقاد ہو جائے گا تو آپ یقین مانیے کہ وہ قوتیں جو پاکستان میں انہوں نے لوٹ خسوٹ کی ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ناجہز طریقے سے دولت کمائی ہے ان کا کم از کم یہ ہے کہ ان کا ان کا احتساب ہو سکے گا سب سے بہتر احتساب جو ہے ووٹوں کے ذریعے ہے اچھا ایک لفظ میں بتا دوں اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت نہیں ووٹر کو عزت دو ووٹر جو ہے وہ جاندار ہے ووٹ کی ذریعہ جہاں تو اگر ایک جاندار آدمی کو ایک ایسے آدمی کو جو جان رکھتا ہے اس کے اپنے تقاضی ہیں اس کے اپنی سوچ ہے اور یہ ہے کہ وہ ایک اپنی زندگی گزارنے کا ایک خواب دیکھتا ہے اگر اس خواب کو چکنا چور کر دیتے ہیں اس کو مزید غربت میں دھکیل دے دیتے ہیں تو یہ تو ووٹ کوئی چیز نہیں ہے ووٹر کی عزت ہے ووٹر خوش آمدے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جو گفتگو ابھی ہم کر رہے تھے آغا صاحب اور میں بات جو ہم جمہوریت کی کر رہے تھے غیر جمہوری اور میں نے کہا کہ آصف غفور صاحب نے تو بڑی وضاحت سے یہ ساری باتیں اڈریس کی ہیں آغا صاحب ابھی ہمارے کالر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا معاشرہ نہ خاندہ افراد پر مشتمل ہے بہت اچھی بات کہی تھی یہ کہ مطلب جاہل لوگ جو ہیں نا وہ ووٹ دے دیتے ہیں اور برادری کی بنیاد پر دوسری کی بنیاد پر اور ایک بریانی کے پلیٹ اور ایک ہزار روپے اچھا لیکن میں ان لوگوں کو خصوروار نہیں ٹھڑا تھی کیوں اس کی وجہ یہ ہے آغا صاحب کہ آپ نے الیکشنز جب سے آپ صحافت میں یقیناً آپ نے الیکشنز کو بڑی بغور مانیٹور کیا ہوگا آپ ٹرن آؤٹ اگر دیکھتے ہیں الیکشنز میں تو کبھی بھی چالیس فیصد سے زیادہ نہیں گیا ماں سوائے چند مثال ہوں سی فر با ٹھیک ہے سر اب ان چالیس فیصد میں سے اور یہ بات میں پہلے بھی اس فیصد میں سے بھی ہم تناسب نکالیں تو جیتنے والی پارٹی کو بائیس پرسن پچیس پرسن چھبیس پرسن یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ تو ووٹ نہیں ملتا تو وہ مائنورٹی ووٹ ہی میں کہوں گی تو اور وہ طبقہ وہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بریانی کی پلیٹ یا غربت کی وجہ سے مجبور ہے یہ کام کرنے پر تو جب تک میرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب تک اور یہ بات ہم کل پرسوں سے میں مستقل کریں کہ جب تک آپ نے سواب دیدی اختیارات کا معاملہ چھوڑا ہوئے لوگوں کی سواب دید پر پیسے کا معاملہ چھوڑا ہوئے ہے بائیسر طبقے پر نظام کو بہتر کرنے کی شعوری کوشش کبھی کسی نے کی نہیں کیونکہ سٹیٹس کو سب کو سوٹ کرتا ہے تو اس وقت تک تو آپ کے نظام میں ملک میں کوئی تبدیلی آنی ممکن ہی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طریقے سے اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی چور روچکے ہیں ان کو بچانے کے لیے خود ان کی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں ہے نا اور باقضہ نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بے قصور ہیں اور یہ ہے کہ باقضہ کچھ غیر مری قوتیں ایسی نادیدہ قوتیں ایسی ہیں کہ جو ان کا انتقام لے رہی ہیں دیکھیں بعد اصل یہ ہے کہ ایک بار ایک بار کسی کو بھی تو کم دیکھیں پیجے 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 صاحب تو اپنا کام کر رہے ہیں نا بڑی حمد کا محضارہ کر رہے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں دشمنیاں بڑی عام ہیں جہاں جہالت بڑی عام ہے نفرت بڑی عام ہے دیکھیں پاکستان میں نفرت پھیلائی جاتی ہے باقضہ آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے میڈیا خود کوشش کرتا ہے کس طریقے سے نفرت پھیلے میں اردی کر رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی نظام ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کی اصلاح کون کرے گا دیکھیں اصلاح تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جبکہ آئرین ہینڈ سے مضبوط ہاتھوں سے آپ بطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کو کرپ لوگوں کو آپ جیل بھیجے چین میں کیا ہوتا ہے چین میں جو آپ چین کے بڑے گنگ آتے ہیں کہ بھئی چین نے ترقی کر لی اور یہ ہے کہ آج امریکہ کو مات کر رہا ہے دو ہزار پچیس میں چین جو ہے دنیا کی نمبر ایک ایک اکنومی ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی وہاں آنسٹی ہے اور وہاں جو کرپ لوگ ہیں ان کو بس ایک دو سمری ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد گولی مار کے ختم کر دیاتا ہے یہاں پر جو بدماش لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں جو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور جنہوں نے ایاشی طور یعنی ایک شاہنا زندگی گزاری ہے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تو آج آپ دیکھیں پاکستان کی اکنومی کی حالت کیا ہے اگر اگر یہی لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آج بھی اگر اس سلسلے میں مفابت ہو گئی اور ان لوگوں کے ساتھ مفابت کر کے بعد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نظام چلتا رہے گا یہ تو بلکل ایسی بات ہے کہ کسی کینسر پیشنٹ کو آپ کوڈو پائرین سے یا پینڈال سے آپ اس کی علاج کر رہے ہیں میں یہ سن رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اگر دیکھیں میں آج ایک بات ہوں چودری رحمت علی نے ایک بات کہی تھی پاکستان کے سلسلے میں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو لندن میں ایک چھوٹا سا پمفلٹ جاری ہوا تھا ناو اور نیور ہے نا ہی ہوا تھا نا تو وہ اسی لئے کہتا ہے کہ بھئی پاکستان کا قیام بہت ضروری ہے آج بھی پاکستان کے اندر یہ اسی قسم کے جملے ہیں کہ جو قوتیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو توڑنے ہی کوشش کر رہی ہیں یا وہ قوتیں جو باہر سے کام کر رہی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو رہے اور برے لوگ جو ہے نا اسی اسٹیٹس کو کے تحت جو ہے حکومت کرتے ہیں باقوال آپ کے جو آپ نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ یہ ایکنومس نے بھی لکھا ہے کہ ایک بہتی محدود چھوٹی سی قوت جو ہے نا سیاسی طاقتیں جو ہے حکومت کرتی ہیں اور ان کا کام صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو قوم کے وسائل ہیں وہ اپنے لئے اس میں تصرف میں لائے جائے اور باقی جو عوام ہیں وہ یقین مانی میں آزمتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ نواز شریف اور زرزاری کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ٹائم میکزین نے زرزاری صاحب کے بارے میں لکھا تھا یعنی ان کے والد کے بارے میں لکھا تھا کہ he's a patty زمیدار of نواب شاہ ہے نا اور یہ جو موصوف ہیں جناب نواز شریف صاحب ان کے والد صاحب مستری شریف کہلاتے تھے اور سڑک میں بیٹھ کے لوہاں کوٹتے تھے اور میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا یہاں تک کہ لاہور کے لوگ آج بھی زندہ ہیں پوچھئے کہ یہ اپنے کارکنوں کو جو اتفاق فانڈری میں کام کرتے تھے اگر ذرا سا اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے اس کو بھٹی میں جلا دیتے یہ بہرہم لوگ ہیں ان کا کوئی کوئی ان کا شاندار ماضی نہیں ہے یہ 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 آئے ہیں اپنے مطلب چالا کی سے لیکن ناغل صاحب میرا سواب پھر وہی ہے کہ خصور تو پھر عوام کا بھی ہے نا کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم ان کے جن کے الفاظ ہیں وہ تو گولڈن حرفوں میں لکھنے چاہیے سچ باتیں کر رہے ہیں بالکل اور آپ دیکھئے کہ یہ حکمران جو رہے ہیں کہ آپ کی آرمی کو آپ کی جڈیوچری کو روگ آرمی روگ جڈیوچری دن رات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ حکومت ان کی تقریریں ان کے انٹرویو دن رات ٹی وی انکل جیسے میں ہر وقت گزارج کرتا ہوں وہ جو ان کے پرو انڈین ہیں یا پرو پاکستان کی تباہی کے ہیں یہ تو یہ اور وہ ان کو نشر کرتے ہیں اور یہ تو درست فرما رہے ہیں ان کا تو مقصد ہے کہ سارا پاکستان ریگلستان بن جائے نہ یہاں کوئی ڈیم ہو نہ پانی ہو بھاشا اور یہ جو منڈا ڈیم کئی سال پہلے اگریڈ تھے نہیں بنائے اور چیف جسٹی صاحب کی بڑی مہربانی کہ اب انہوں نے اس کو آگے بڑھایا لیکن کالا باگ ڈیم پہ اصل چیز کنٹروورشل وہاں پر اگریمنٹ لانا چاہیے تھا جو پانچ چھ سالوں میں بن جائے گا ہے اور جس کی ضرورت اگریگیشن کے لیے بھی ہے اگری کلچر کو بے تاشا تقویت ملتی اور یہ لوگ جو روگ کے لوگ جو روگ لیڈر جو بے حیاب گدار لیڈر ہیں ان کو آپ مچھال رہے ہیں دن راگ اور ٹی وی اینکر یا ٹی وی چینل جو مال کھا رہے ہیں ان کا دبائی میں میٹھے ہوئے کیپٹلس سے وہ ان کو ہیرو پیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بلکل جمال مصطفی صاحب آپ کی رائے آگئے جمال مصطفی صاحب نے جو بات کیا آپ یقین کریں اب میں آپ بتا رہا ہوں ابھی تھوڑے عرصے پہلے میں ٹیکساس گیا تھا میرے وہاں لیکچر تھا آپ یقین کیجئے کہ وہاں اتنے لوگ تیار ہیں پیسے دینے کے لیے ڈیم بنانے کے لیے اگر ہمارے چیف جسس صاحب مطلب چار دن کا بھی دورہ کر لیں مطلب یہ کہ ڈیورک کا واشنٹن کا اور ٹیکساس کا اور ہیوسٹن کا آپ یقین کیجئے کہ عربوں ڈالر ان کو مل سکتے ہیں لوگ تیار ہیں پیسے دینے کے لیے کیونکہ دیکھیں پاکستان اگر ذریعی طور پر پاکستان ختم ہو گیا ریل کی ہڈی پاکستان کی جو ہے وہ ذریعی بنشت ہے اگر یہ تباہ ہو گئی تو پھر ہم لوگ کہیں نہیں کھڑیں گا اور ہندوستان کا پورا پلاننگ یہ ہے آپ یقین کریں آپ دیکھیں کشنگگا ڈیم ہے بنگلیہ ڈیم ہے یہ جو بنائے گئے ہیں یہ پانی روک رہے ہیں پھر یہ آپ کا نیلم جہلم پروجیکٹ ہے یہ ایک عجوبہ ہے پاکستان کے انداز جو پاکستان کے انجینئرز نے اور چین کے انجینئرز ملکے بنایا آپ دیکھیں دنگ رہ جائیں گی کیسے بنائیے تو اس کو بھی متاثر ہوگا جب یہ کشنگگا ڈیم اپنے چلنے نے شروع ہو گیا شروع ہو گیا ہے تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں لوگوں کا ایمان پیسہ بن چکا ہے خدا کی قسم یہ میں تو آئی ڈاؤڈ کے دیار مسلم کیا یہ مسلمان ہیں کہ پیسے پر اپنے وطن کے خلاف بات کر رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ بتائیے ناظرین یہ دیکھئے گا یہ اب یہ پورا ایک پورا یعنی بیک پیج غائب ہے اور مزددار بات یہ ہے کہ آغا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ پیسہ ایمان بن چکا ہے پیسہ تو چلیں جو بھی ایمان بنا یا نہیں اس میں آیت کوٹ کی گئی ہے نصر من اللہ وفتح قریب یعنی نصرت اور کامیابی جو ہے وہ بلکل سامنے کی بات ہے آغا صاحب ایک تو مجھے مجھے بڑی سخت کوفت ہوتی ہے سخت غصہ آتا ہے جب قرآنی آیات کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسے معاملات میں کوٹ کرتے ہیں اور آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ تو مردے مومن مردے حق پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو یہ بھی ایک عجیب و غریب روایت ہے ہمارے معاشروں بھائی یہ روایت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں جان بوجھ کر یہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کی خدمت درد کروں کہ پاکستان کے زوال کا ہے نا جو نظر آ رہا ہے نا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کو اور قرآن کو جو ہے نا اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہ بہت افسوسناک بات ہے آپ یقین کیجئے کہ علامہ اقوال کا ایک شیر بھی تو ہے کہ خود تو بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں ہاں قرآن کو بدلتے ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھئے جو جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ لوگ تو جو چھوٹے موٹے اینکر ہیں یہ تو پیسے لے کے مطلب یہ کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے ڈش واشنگ کریں گے خوشامت کریں گے نا لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا آپ یقین کریں کہ اس ملک کو اگر خدا نہ خاص تھا اب کسی نقصان پہنچا ہے تو ان کی نسلیں جو ہیں بربادی نسلیں برباد ہو جائیں گے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ پیسے کتنے تک کام آئیں گے آپ مجھے بتائیے پتہ نہیں لیکن لیکن پیسے کے خاطر جو اور ان کے لبو لیجے آپ ان کو لبو لیجے سے آپ پہچان لیں گے کہ کس کی بات کر رہے ہیں پیسے کس کے کام آئے ہیں آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں انوار السادات کی مثال آپ کے سامنے شائران کی مثال آپ کے سامنے بلکل بلکل لا تعداد مثالیں آپ کے سامنے کال لڑے اسلام علیکم اسلام علیکم جی عمر فاروق بول رہا ہوں فرمائیے میرا کوئیسن یہ ہے کہ جو پولیسی نیشنل انٹریسٹ میں بھنتی ہیں جی جی وہ کیوں ایک پانچ سال کی حکومت کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ کیوں نہیں دس سال بیس سال کی پروڑونگ ہوتی ہے وہ ایک حکومت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے یہ ڈیمز کی بات ہو رہی ہے ایک صاحب جماعت علی شاہ صاحب وہ آ کے سودہ کر کے انڈیا کے ساتھ چلے گئے ان کو کوئی اکاؤنٹیبلز ان کو کسی نہیں کیا پنڈی میں ایک حسبتال بنا رہے ہیں کوئی صاحب ماں اور بچہ کے نام سے اس کے پر عوام کا تیس چالیس کروڑ روپے لگا ہوا وہ رک گیا ہے اس کو کیوں رکا ہے وہ ہمارا پیسہ ہے وہ سیاسی شخصیت کا پیسہ نہیں ہے وہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے یہ پولیسی اور دوسرا آپ کے یہ آغاز صاحب کو میں خراجی تحسین پہ کروں گا جس طرح یہ بیلاگ تفسرہ کر رہے ہیں اور بلکل اونسٹ اور صحیح الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو سلوٹ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی دیکھیں اگر کنٹیونیشن آف پولیسی ہو دیکھیں کوئی بھی حصہ آپ اقتدار میں آگئیں آپ نے پولیسی بنائی کہ ہمارے ملک میں اتنے ڈیم ہونے چاہیے ہمارے ملک میں آنے چاہیے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر ہم نے کنٹیونیشن آف پولیسی رکھی تو بہت تبدیلی آسکتے ہیں بلکل صحیح کہا ہم اس میں ایک اور مسئلہ آغاز صاحب یہی ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ پولیسیز یا یہ پروجیکٹس اگر ہم پروجیکٹس کی بات کریں یہ شروع عوام کی فلا کے لئے تو کیے نہیں جاتے ہیں یہ تو اپنی اور میری اور کسی اور کی کک بیک لیتے نا کک بیک کو بھی چھوڑے مطلب کوئی بھی اس میں ویسٹر انٹریسٹ ہو سکتا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو میں آپ سے ثواب دیدی اختیارات والی بات کر رہی تھی ایک شخص کے پاس کلی اختیار ان چیزوں کیلئے ہونا ہی نہیں چاہیے کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہوگا نہیں یہ تو بہت امدہ بات آپ کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ چیک انڈ بیلنس دیکھئے مثال تو ابھی ہم دیکھیں شریف اپنا لباس بدل کے امبولنس میں اپنے گھر جا رہا سوتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ اگر قانون کی دھجیاں اس طرح بکھڑنے لگیں میں یہ سمجھتا ہوں اس خبر کے بعد تو اس کو تو میرا خالہ ایسولیشن ایک ایسے وارڈ میں منتقل کر دینا چاہیے جہاں سے وہ نکل نہ سکے دیکھیں اگر قانون نے مفہمت کر لی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے پولیس افسر جو اس سے مل چکے ہیں پیسے کی قوت ہوتی نا پیسے کی قوت ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار دوالوں نے بار بار مسلمانوں کو متنبع کیا ہے کہ مال و ذر کی محبت تمہیں کہیں راستے سے نہ ہٹا دے تو یہ چیزیں جو ہے نا اب ہم سمجھ نہیں رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا یہی ہے آخرت کچھ چیز ہوتی نہیں ہے نہیں وہ نظر نہیں آتی نا نہیں لیکن اگر قانون اچھا کیا وجہ ہے کہ ابھی دوبائی چلے جاتے ہیں تو آپ لائن لگاتے ہیں قانون بتا ہے شرطے سے ڈرتے ہیں سعودی عرب میں جا کے شرطے سے ڈرتے ہیں آپ مجھے بتائیے پاکستان میں آکے نہ شرطہ ہے نہ پولس ہے نہ کچھ بھی ہے بات دسل یہ ہے کہ ایک ہم نے جان بوچ کے سارے لوگوں نے جو ہمارے دیکھئے ملک چلانے کی ذمہ داری سیاست دانوں پر ہوتی ہے اگر یہ رول موڈل یہ پیش کریں کہ ہم کرپٹ ہیں بدماش ہیں اور ہم نے سارا ملک کو لوٹا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر نچلی سطح پہ بھی یہی کرپشن آئے گا پاکستان میں جو نچلی سطح پہ کرپشن ہے وہ اوپر کی کرپشن کا جو ہے نا ایک فیلٹر ہے میں فیلٹر ہو کر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طریقے سے مطبع یہ کہ بڑے آئرین ہینڈ سے دیکھئے بار بار میں جملہ استعمال کروں یہ آپ آئرین ہینڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گی کہ وہ آئرین ہینڈ آئیڈیلی کس کا ہو سکتا چلیے بالکل ٹھیک ہے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خشان دے دور ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر آغا صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جناب جی فرمائے میرا سوال جی ہے کہ یہ جو کیپٹن سفزر ہے اس کو جو جیل دی گئی یہ جیل دی گئی یہ تاج مہل میں بٹھایا گیا ٹھیک ہے کہہ دی پاکستان میں ازاروں لاکھوں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کو بھی یہ صورتیں دے دو بٹو صاحب کو جب جیل میں بھیجا گیا ایک چرپائی تھی اس کے اوپر ایک کھیسی تھی اور ساتھ یہ گھڑا کھوڑا ہوا تھا ٹائیٹ کے لیے صحیح وہ زیادہ مجرم تھا ان سے جبکہ وہ مجرم ہی نہیں تھا صحیح ٹھیک ہے سر تو چیف نیسٹر صاحب کو اس بات پر گوھر کرنا چاہیے ان کو یا تو مجرم نہ بناتے یا اس طرح کی جیلوں میں نہ ڈالتے اب یہ تو اور تین مرضی مارے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا صحیح ہے ٹھیک ہے جناب علی کچھ اور کہیں گے آپ یہ کینیڈا سے کال تھی نا ٹھیک ہے سر تینکیو کینیڈا سے کال تھی دیکھیں کتنی اندہ بات کئی بعد اصل یہ ہے کہ کیپٹین سفدار ہو یا کوئی بھی ہو ابن میں شریل محمد کی مثال دی کوئی بھی ہو دیکھیں بعد اصل یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں سرکار دو عالم کا جملہ سن لیجئے کہ جب قوانین بڑے لوگ کے لیے دوسرے ہو اور چھوٹے لوگوں کے لیے دوسرے ہو تو ظاہر ہے کہ معاشرہ زبال کی طرف جائے گا اور تباہی کی طرف جائے گا اب یہ ان لوگوں کو جیلوں میں جو سہولتیں ملتی ہیں یہ کیا مفامت نہیں ہے کیا قانون قانون کو ڈھیلا کر کے ان لوگوں کے لیے سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں جو کنوکٹ ہو چکے کہ جو بندنوان لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جنہوں نے ملک کو کمزور کیا دشمن ملک سے دوستی کیا آپ کو معلوم ہی کیا ہوا ہے نرزہ موڈی کو جا کے یہ ڈرائیو کر کے اپنے گھر لے کر آیا تھا تو یہ نواز شریف تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات کی کہ اگر قانون کو دیکھئے میں پھر ہی بتا رہا ہوں آپ دوبائی جا کے تو قانون کا احترام کرتے ہیں پاکستان میں آکے قانون کی دھجیاں بگرتے ہیں اگر آپ نے آج بھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم قانون کے ذریعے اپنے ملک کا اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ قانون جو ہوتا ہے وہی جو ہے معاشرے کو یا تو بگاڑتا ہے یا معاشرے کو سمارتا ہے تو آج ہم جو صورتحال سے دوچار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قانون کو جو ہے نا اپنے گھر کی لونڈی سمجھ رکھا ہے آپ بتائیے کہ جیل کے اندر وہ شہانہ زندگی گزار رہے ہیں خود مطلب یہ کہ پیریس کے اخبار نے لکھا ہے لیمون نے لکھا ہے ان کا ایک چھوٹا سا نمائندہ گیا ہو اس نے لکھا ہے اس نے بڑے شاندار زندگی گزار رہے ہیں ان کو اچھے کھانے دی جا رہے ہیں یہ کنوکٹ لوگ ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اچھا میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں آج آپ کے ذریعے کہ جو ہماری مطلب یہ کہ جو ہمارے بہت طاقتور مطلب اداری ہیں ہمارے بلک کے کئی داریں دیں وہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اگر انہوں نے پیش شرط تہی کی انہوں نے پیش خدمی نہیں کی میں فضا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو بہت ایک ایسے بندگلی میں کھڑا کرنے والے ہیں کہ پھر ان سے نجات مشکل نہیں ہوگی دیکھئے this is the time the iron is hot and strike try to kill those people actually کہتے ہیں نا گربہ باروزے اول کشتن بلیو کو پہلے دن مارتو جب کے کام کر رہے ہیں کیا ان کی نگاہوں میں یہ کچھ نہیں ہے کونسی ایسے قوتیں ہیں جو ان کو ہی سہلوتیں فرام کر رہی ہیں اچھا پھر یہ کہ چور ڈاکو جب ان کو باقعدہ کوٹ کے ذریعے ان کو ان پر الزام ثابت ہو جاتا ہے اب وہ جھوٹ بول کے کہ ہم آ رہے ہیں اور جناب ہم پورے ملک کو تہبال اشتہار دیے جا رہے ہیں آپ کو ذکھا رہے ہیں پورے فل پیچ کے اشتہار تو بات تو بات تو بہا قرآن کو استعمال کر رہے ہیں ان کی ان کے اتنے مشکو کردار کی لوگ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہر روز ان کی کہانیاں آپ پڑھ لی دیشتی کے لاہور میں کس حسن کی اسلامباد میں اور اسلامباد میں کس حسن کی کہانیاں گرنش کرتی ہیں خود کراچی میں جو یہ لوگ ہیں جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ انڈیموکری فورسز بھائی تم ڈیموکریسی جانتے ہیں میٹرک تک تو ہماری تعلیمی ہے اور اس سے کیا تم ڈیموکریسی کو سمجھے آپ نے جو اہنی ہاتھ کی بات کرنا چاہوں گی لیکن اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام اگر صاحب سے بھی ایک سوال تھا جی اداروں کے بارے میں فرمائے اب ادارے جیسے کسی کی مولیت کی ریڑی ہوتے ہیں اس میں مختلف ادارے ہوتے ہیں کچھ ایٹیبلشمنٹ کی ادارے ہو گئے کچھ سنتی ادارے ہو گئے کچھ سنتی ادارے تو ایسے ہیں اس ملک میں جو ملک کا ڈیفنس بھی ہیں چھیک اس میں سب سے پہلے اگر جہاں تک میری ایک ناکست آیا ہے کہ پاکستان کی ستیل ملک کے ڈیفنس کا ایک ایسا ادارہ تھا ہاں جس نے پاکستان کو ایکمی قوت بنانے میں بھرپور مدد کی چھیک میں آپ کے چینل نیوز ون کے تواسط سے اور آرز کے اس پلیٹ فرم سے ایک میسیج پاکستان کی چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی تباہی میں جہاں اب بھرپر کو پاکستان کی پھر آیا جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی عمل کا اس کا پہلو بھی ہے چھیک ہے جس میں سیاسردانوں کی بیرط اوزگوئی یا اوزن کی کرپشن یا گودشتہ گودری حکومتوں کے جو مسائل پہنچا دیئے چھیک انہوں نے پاکستان میں مطلب کے زندگی کے کوئی تصور نہیں ہے پانی نہیں ہے چلو ڈیم بنا لو ادھر ادھر سے چندہ اکٹھا کر کے ادھر دونیشن اکٹھے کر کے ہم ڈیم سامیر کر لیں گے بارش ہوگی ہم سور کر لیں لیکن آیا ہماری توجہ ہمارے تیز جسٹس کی توجہ پاکستان سکیل پر چین نہیں ہے جس نے پاکستان سکیل نے ایٹومک پاور بلکل صحیح بہت دفع یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا سٹیل میلز والا اللہ کرے کوئی سن لیں کتنی بڑی بات کہی ہے میں بلکل اتفاہ کرتا ہوں دیکھئے ہم لوگ دیکھئے کتنے ہم لوگ اخلاقی طور پر پست ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے سٹیل میلز کو چھوڑ دیئے پی آئیو کو لے لیجئے سٹیل میلز کو لے کس طریقے سے مطلب یہ کہ لوگوں کو آپ برودگار کر رہے ہیں آپ یقین کریں جاپانیز ہم سے ملتے ہیں چینیز سے ہماری دوستی ہے ہے نا امریکنز سے ہماری دوستی ہے سب کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریوائیو کرنے کو تیار ریشنز نے کہا ہے کہ ہم وہی ٹیکنلوجی یعنی جو ٹیکنلوجی سٹیل میل کی کراچی میں ہے وہی اسفہان میں ہے ایران کے اندر وہ بھی ریشنز نے بنائی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں آپ دے دیجئے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ جب لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے ذہنی طور پر تو آپ مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا میں سوسری یہ جانتا ہوں کہ اگر آپ اعتصاب کرنا ہے تو سب کا ہونا چاہیے اور اعتصاب کا سلسلے میں یہ ہے کہ ذاتیات کو شامل نہیں ہونا چاہیے مفامت کو شامل نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ بڑے کھاتے پیتے کون سے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں ابھی میں نے ٹائم میگزین کا حوالہ دیا ابھی میں نے افتصفاق فانڈری کا حوالہ دیا بھئی ذیا اعلاق صاحب پر اور جنرل جیلانی پر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ انہیں اس نواز شریف کو جو ہے نا بنایا اور اس کو تراشا اس کو ایک پیکر کی صورت یہ جو سوال تھا نا وہ میں کرتی ہوں لیکن اب اپنے کل آخری منٹ رہ گیا اب تھا آغا صاحب سے نیکس ٹائم یہ بات ضرور کروں گی کمزور غیر زمدارانہ منصوبہ بندی قرضیں جی ڈی پی کا بہتر فیصد ہو گئے چوہتر فیصد ہو جائیں گے یہ فرماری ہیں آپ کی جو آج کل شمشاد اختر نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر وہ کہہ رہی ہیں قرضوں کا حجم دو سو پینٹالیس خرب روپے ادائی گیاں اگلی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا یہ بات آپ کے سامنے ہے میرے سامنے بیغاس صاحب بکل آخری منٹ چل رہا ہے وہ جو آہنی ہاتھ کی آپ بات کر رہے تھے ابھی آپ نے خود زیاد صاحب کی مثال دے دی میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ ہم شاید توقع کرتے ہیں کہ مارشنلو کے ادوار جو بھی گزرے تھے ان میں بہتر تطہیری نظام متعارف کرایا جا سکتا ہوگا لیکن ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے ساتھ قافلی کی شکل میں پارٹی شامل اقتدار رہی زیاد صاحب کے زمانے میں جماعت اسلامی کا بڑا شہرہ تھا یعنی ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ وہ ساری استعماری اور استحصالی قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو جمہوریت کے مزے بھی لوٹتی ہیں مارشنلو میں بھی آپ نے میں کہتا ہوں آپ نے دریا کو کوزے میں سما دیا یہی وجہ ہے کہ جب وہ سیاست نام کو فوجی شامل کرتے ہیں تو خوش فوج بدنام ہوتی ہے فوج کا نام جو ہے نا وہ نیک نامی میں نہیں آتا تو اگر ان کو حکومت کر دیئے تو خود کریں اور کرنے کے بعد یہ کہ تطہیر لے کریں آپ مصطفیٰ کامال ترکی کیا مثال دیتے ہیں مصطفیٰ کامال نے آخر ترکی کو بیمار ترکی کو موڈرن ترکی بھی تو بنا دیا تو بالکل ایسے بہت سی مثالیں بند سکتی ہیں اب مہاتر محمد کو دیکھئے بامن 92 92 کے ایج میں دوبارہ الیکشن لڑے اور کامیاب ہو گا کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ بکاوز یہ وہ سنسر وہ آنس پرسن 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 وہ آنس پرسنی اور وہ آنس پرسنی برودہ چینج تو آپ پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان فوراں کہتے ہیں بھئی مفامت کر لو دوستی کر لو دیکھئے ملک مفامت سے نہیں چلتے ملک دوستی سے نہیں چلتے بہت مشکل فیصلی چلتے ہیں اور کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے اگر 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 پاکستان آپ سے اجازت لیں گے بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکال ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے اپنی بڑی میرا خیال سے کہ ایک مچیور رائے ہمارے پروگرام میں دی بہت شکریہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ